سکردو ٹی وی کے خصوصی پروگیام کے ساتھ محمد علی انجم حاضر خدمت ہے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ارض بلتستان کی ایک نامور بیٹی سے جنہوں نے حالیہ دنوں چھ ہزار میٹر بلند چوٹی خسرو گنگ سمیٹ کی اور اس کوئی پیمائی میں ان کے ہمراہ ان کے والد محترم اور ان کے بھائی بھی ہمراہ تھے آمینہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اپنی اس جرنی کے بارے میں ذرا بتائیے گا کیسے کلائمنگ کا شوق ہوا کب سے کلائمنگ کی خواہا تھی اور اس ایکسپیڈیشن کے بارے میں ذرا بتائیے کتنا مشکل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی عزت بخشی اور مجھے اس مقام پر لائیا اس کے بعد میں اپنی والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے دوسروں کی باتوں پر توجہ نہ دے کر میرا ٹیلنٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کی اور نکالا اور یہ شوق جو ہے مجھے اپنی والد صاحب سے ملا جو کی ہائی پوٹورنگ کرتے تھے اور مجھے اسی وجہ سے شوق ہوا کہ جب وہ واپس آتے تو میں ان سے کہتی کی کیا کیا دیکھا کون کون لوگ جو ہے سمیٹ کیا کون لوگوں نے سمیٹ نہیں کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ میں ان سے پوچھتی اور ان سے ہی مجھے اس چیز کا بہت شوق ہوا مجھے یہ بتایا یہ جو آپ نے ایکسپیڈیشن کی اس کے لئے اخراجات کس نے دیئے کوئی سپانسر آپ کے پاس تھا یا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کلائمنگ کی نہیں کسی نے کوئی سپانسر نہیں کیا بلکہ میرے والد صاحب نے خود سارے اخراجات اٹھائے اپنے مدد آپ کے تحت ہم گئے تھے خوزرگاہ پیک پہ اور ہم نے اس کو سمیٹ کر لیا مجھے یہ بتائیے گا لیکن خواتین کا اس شعبے میں آنا بڑا مشکل گام ہے آپ شگر سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر خواتین امومن بہت کم گروں سے نکلتی ہیں اس معاشرے میں رہ کر اس مشکل شعبے کی طرف آنا کتنا مشکل تھا کیا لوگوں نے آپ کو سراہا یا پھر آپ کی حوصلہ شکنی کی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شگر کی لوگ لڑکیوں خواتین حضرات کو گھر سے نکلنے کی اجازت بہت کم دیتے ہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن میرے والد صاحب کے جو سوچ ہے وہ لوگوں سے شاید ہٹکے ہیں اسی لئے مجھے گھر سے باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتی میرے والد صاحب کا کہنا ہے کہ اہمان صحیح ہونا چاہیے اور اسلام کے دائرے میں رہ کر بھی عورت سب کچھ کر سکتی ہے اور کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی اسلام کے دائرے سے نکلنا ہے اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر بھی ساری چیزیں کر سکتے ہیں ایسا میرے والد صاحب کا کہنا تھا اور والد صاحب کا جو بروسہ مجھ پر اور ان کا ساتھ مجھ پر بس اسی وجہ سے میں نے کسی کی باتوں پر توجہ نہیں دیا کسی نے مجھے اچھی اچھی ایڈوائزیں دی جانا چاہیے کسی کے سامنے نکلنا اپنی والد صاحب کے خواب کو پورا کرنا اچھی بات ہے اس طرح کے باتیں کرنا تو بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ بلکل اور اپنی والد صاحب کے باتوں پر توجہ دی انہوں نے کھا لے کے جانا ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اور میں بھی ساری چیزوں کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی کہ یہ کس چیز پر استعمال ہوتا ہے کرم پاؤنڈ کیا ہوتا ہے آئیسے کیا ہوتا ہے روپ کس طرح استعمال کرتی ہے ساری چیزیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا اور انہوں نے ہی مجھے لے کے جانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے ہی مجھے لے کے گئے بہت بڑا کارنامہ آپ سے سرانجام دیا جب آپ واپس آئی تو حکومت کی سطح پر آپ کی کتنی حوصلہ افضائی کی گئی حکومت کی طرف سے تو کوئی نہیں آئے میرے حوصلہ افضائی کے لئے سوائے راجہ عظم خان جو کی وزرطالے میں وہیں آئے تھے جب میں فرس ٹائم اتر رہی تھی پیک کو سمیٹ کر کے تو سب سے پہلے میڈیا کے آیا شکری اور رجب قمر صاحب جو کی سب سے پہلے میرے استقبال کے لئے آئے تھے ویلکم کرنے کے لئے بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے گاؤں والوں نے میرا ویلکم کیا جس کی شاید میں نے توقع بھی نہیں کی تھی میرے گاؤں والوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے ان کا میں دہے دل سے شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے میری بہت ساتھ دیا آگے پیچھے کے گاؤں والوں نے بہت ہمارے گاؤں والوں کے بارے میں بورا بالا کہا لیکن ہمارے گاؤں والوں نے میرا بہت ساتھ دیا میں ان کا دہے دل سے شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں تو کلائمنگ کا سلسلہ جاری رکھیں گی یا پھر خسروگنگ سمیٹ کرنے کے بعد یہ سلسلہ رکھ جائے گا نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے خسروگنگ پیک سمیٹ کر لیا اور باقی کا کوئی کام نہ کروں ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے جتنے بھی آٹھ ہزار پیک سے مجھے ان پر جانے کا بہت شوک ہے اور اگر کوئی مجھے سپانسر شیپ کرے تو میں انشاءاللہ اپنے سر سب اس پرچم کو آٹھ ہزار کی تمام چوٹیوں پر لہرانا رہلانے کا میرا خواب ہے اور ساتھ میں زینب کالم بھی میرے ساتھ ہوگا انشاءاللہ میں ان کو بھی وہاں پر لہراؤں گی یہ میرا خواب ہے میں اسلام کے دائرے میں رہ کر ہی تمام سارے کام کروں گے انشاءاللہ پڑھائی کا سلسلہ رک گیا یا پھر پڑھائی جاری ہے میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں پڑھائی میں تھوڑا ڈسٹرپ ہوئی تھی جب ہم پہلے گئے تھے خسروگنگ پیک پہ تو ہمارا چار دن کا پلائن تھا مگر وہ آٹھ دن میں تبدیل ہو گیا جس کی وجہ تھوڑا ڈسٹرپ ہوا خواتین کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نہیں کر سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کر سکتی ہے بس آپ کو اپنے گھر والوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور سپورٹ کے ساتھ ساتھ سپونسرشپ کی بھی ضرورت ہے بہت شکریہ ہم ماں ہم بہنیں ہم بیٹیاں اور قوموں کی عزت ہم سے ہے آج ہمارے ساتھ تھی آمینہ شگری صاحبہ جو حالیہ دینوں خسر و گنگ پیک سمیٹ کر کے آئی ہیں اور ان کے عزائم پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیوں پر یہ سب زلالی پرچم لہرانا چاہتی ہیں تو ہماری نیک خواہشات اور دعائیں جو ہے آمنہ شگری کے ساتھ ہیں پروگرام کے میزمان محمد علی انجم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر